اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تقریباً پانچ مختلف مقامات کے اوپر اپنے بعد یا اپنے ساتھ ماباپ کی قدر و منزلت کا بیان کیا ہے ماباپ کی اہمیت کا بیان کیا ہے چنانچہ بھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حق یعنی توحید کے بعد ماباپ کی قدر و منزلت کا بیان فرمایا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لوگوں سب سے پہلی بات اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ میری توحید میں چھڑ چھاڑ مت کرنا رب کی توحید کے ساتھ چھڑ چھاڑ اللہ رب العالمین کو بلکل بھی گوارہ نہیں ہے لہذا سب سے پہلی وسیعت اور نصیت اللہ رب العالمین نے یہی کی کہ سب سے پہلے اور بنیادی کام تو یہ ہے کہ تمہیں توحید کے عقیدے کو توحید کے سبق کو سمجھنا ہوگا کیونکہ درحقیقت جو اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھے گا باقی معاملات کو بھی وہی سمجھے گا جو مشرق ہو جس کو رب کی توحید کے بارے میں ہی کچھ معلوم نہ ہو تو پھر وہ باقی معاملات کے اندر بھی بلکل قورہ ہوتا ہے بلکل صفر زیرو ہوتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے بعد والدین یعنی کہ ماباب کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے ماباب کا درجہ بہت بلند ہے چھے جائے کہ آج کا موضوع ہمارا والدین کی حقوق کے حوالے سے ہے اور والدین کے اندر ماں اور باپ دونوں آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت کے اندر رہ کے دونوں کی عظمت کے اوپر بیان کرنا یہ ناکافی ہوگا قرآن مجید نے بھی اور نبی علیہ السلام نے بھی چونکہ سب سے زیادہ اہمیت ماں کے حق پہ دی ہے یہ نہیں کہ باپ کا کوئی حق نہیں ہے جب باپ کی حقوق پر بات ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن اس کے حوالے سے بھی مکمل احدیث قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ لیکن اس جمعہ میں دو میں سے کسی ایک کے حق کے اوپر مفصل گفتگو ہو سکتی ہے لہذا پہلا حق ماں کا ہے چونکہ ماں کے اوپر نبی علیہ السلام نے بہت تلقین کی ہے لیکن آج افسوس کہ مسلمان اور یہ نوجوان خصوصاً بیوی بچوں کے آ جانے کے بعد اپنی ماں اپنے باپ کے حق سے بالکل پیچھے ہڑ جاتا ہے یعنی جس ماں نے اس کو بچپن سے پالا پوسہ ہوتا ہے جس ماں نے اس کو نو مہینے اپنی کوک میں رکھا ہوتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ ماں اس کو دو سال اپنے سینے سے چمٹا کر دودھ کی شکل میں اپنا خون پلاتی ہے بڑا ہوکے یہی نوجوان اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے شادی کے بعد یہی نوجوان اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اپنی بوڑھی ماں کو ستاتا ہے اس کو رولاتا ہے اس ماں کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس بندے نے بھی اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے بوڑھے والدین کا دل دکھایا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ وہ دنیا میں فلا پاتا ہے نہ اس کی آخرت سمرتی ہے اگر اپنے دنیا آخرت سمرنا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ رب رحمان تم سے راضی ہو جائے اس کا بہت ہی آسان حل یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو وہ ماں باپ کے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ نصیت فرمائی اپنے بعد نصیت فرمائی میرے محترم بھائیوں آج اس بوڑے ماں باپ کا دل دکھاتے ہو پانچ نمازیں پڑتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے رمضان کے روزے رکھتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے وہ حج عمرے کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے بوڑے ماں باپ نراز اللہ کی قسم نماز روضہ حج و زکاة کچھ بھی مقبول نہیں کچھ بھی قبول نہیں اگر بوڑے ماں باپ راضی ہوں گے تو ساری کے ساری عبادات قبول ہے اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی نراز کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی یعنی اب سوچئے تو سہی نمازوں میں جنت ڈھونڈنے والا جس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس ماں کو نراز کرتا ہے پوری زندگی عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو رب کو راضی کرنے والا جنتوں کا مشتاق جنتوں کا لالچ کرنے والا جنتوں کو ڈھونڈنے والا جنت تو تیرے ماں کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے ماں کو نراز کر کے کبھی جنت نہیں ملتی یاد رکھنا یہ بات جس کے بڑے والدین نراز ہوں اس کو کبھی جنت نہیں مل سکتی اس سے کبھی رب راضی نہیں ہو سکتا صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اگر سوال کیا کیونکہ صحابت جنتوں کے مشتاق تھے چھوڑے چھوڑے عمال اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس ایو العمل احبو الاللہ آقا فرمائیے ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے سوال پہ غور کیجئے گا سائل کے سائل نے آگے سوال کی اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا یہ فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے قول السلاة علی وقتہا آقا علی صلاة والسلام نے میرے صحابی کو اپنے صحابی کو فرمائے میرے صحابی اللہ رب العالمین کا سب سے محبوب عمل یہ ہے اگر تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اگر چاہتا ہے کہ رب تس سے راضی ہو جائے اگر چاہتا ہے کہ تجھے جنت مل جائے تو نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کیا کرو سب سے پہلی اور بنیادی جیز چونکہ وہ صحابی مواحد تھا ورنہ اگر توحید پر نہ ہوتا تو پھر سوال پوچھنے والے کے لئے کیا ہو جواب ہوتا کہ سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے لیکن جس بندے نے عقیدہ توحید کو قبول کر لیا عقیدہ توحید کے بعد سب سے بنیادی چیز پانچ نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا صحابی کا سوال یہ تا اللہ کے نبی اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے مجھے بتا دیجئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی بات یہ ہے کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تو پانچ نمازیں اپنے وقت پر ادا کر قال ثم آئیو کہنے لگا اللہ کے نبی پانچ نمازیں وقت پر ادا کروں گا لیکن اس کے بعد اس کے بعد اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا ثم بر الوالدین اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان سے پیال کرنا ان سے محبت کرنا یہ سب سے عظیم عمل ہے پوری دنیا کے ساتھ انسان کو شخ لاک پوری دنیا کے ساتھ صدقہ خیل ہے اوہ بوڑی ماں ناراض بوڑا باپ ناراض جتنی نیکی کرنی ہے کر لو اللہ کی قسم رب کی بارگاہ میں قابل قبول نئی ہوگی جس کی ماں باپ اس سے ناراض ہو دیکھو عویس قرنی جس کو عویس قرنی بڑے معروف ہیں نام ان کا جو دلست ہے معروف تو عویس قرنی ہے لیکن علف کی اوپر پیش ہے یا کی اوپر زبر ہے عویس قرنی عویس بن عامر یہ کون ہے یہ قابعی ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہونے کے باوجود کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں گی کیوں بھائی اگر نبی سے ملاقات کر لیتے تو صحابی بن جاتے نبی کی زندگی میں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہوگا وہ کون ہوگا وہ صحابی ہوگا وعیس قرنی نبی علیہ السلام کی زندگی میں موجود لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے صحابی کا شرف ان کو نہیں مل سکا چونکہ مومن تھے ایمان والے تھے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے لیکن نبی سے ملاقات کا شرف نہیں مل سکا کیوں نہیں ملا ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو خط لکھا آقا آپ سے ملنے کا دل کو بہت چاہتا ہے یہ شرف مجھے مل جائے کہ میں بھی صاحبی کا لقب مجھے نواز دیا جائے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھ کر میں بھی صاحبی بن جاؤں صاحبی کا مقام اس کا مرتبہ اس کا عزاز اس کا پروٹکول مجھے بھی حاصل ہو جائے لیکن اللہ کے نبی بوڑی ماں ہے اس کی خدمت کرتا ہوں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اگر اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں گا تو ماں کی خدمت میں خلل واقع ہو جائے گا کوئی بندہ نہیں پیچھے ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی پیچھے بندہ نہیں جو میری ماں کا خیال رکھے اللہ کے نبی دل بہت چاہتا ہے آپ سے ملعقات کروں ایمان کی حالت میں دیکھوں اپنے آپ کو صاحبی کہلاؤں اس کا پروٹکول اس کا عزاز مجھے بھی مل جائے لیکن میرے لبی میرے پیچھے میری ماں کو دیکھنے والا کوئی نہیں میرے پیچھے میری ماں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ویس قرنی تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے تجھے انشاءاللہ رب بہت اجرتہ فرمائے گا رب نے کتنا بڑا اجرتہ فرمایا روک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہا عمر ایک شخص ہے عویس جب کبھی تیری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لئے دعا کے لئے کہہ دینا چونکہ جب وہ کسی کے لئے دعاوں کو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا ویس کا مقام اتنا بلند اتنا اللہ رب العالمین نے ماں کی خدمت کی وجہ سے رکھ دیا جس نے زندگی کے اندر نبی کو نہیں دیکھا نبی کے قریب موجود ہے نبی علیہ السلام اس حالات کے اندر موجود لیکن نبی سے ملاقات کرنے یوں نہیں گیا کہ ماں کی خدمت کون کرے گا مقام مرتبہ رب نے اتنا رکھ دیا بوڑی ماں کی خدمت کی وجہ سے کہ اویس جس کے لئے اپنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا کرتے اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتا ویس جس بات پر قسم اٹھا لیتے اللہ کی قسم اب تو ایسا ہو کے رہے گا رب ان کی قسم کی لاج رکھتا رب ان کی قسم کو پورا کرتا او میرے محترم بھائیو ویس قرنی کو اتنا بڑا مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا یعنی ماں کی خدمت کوئی معمولی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام معروف حدیث ہے آپ نے سنے ہوگی صحابی نے جہاد کی اجادت مانگی جہاد عظیم شان عمل جہاد صحابی نے کہا اللہ کے ربی ماں کی خدمت کرو جہاد پہ جاؤں آقا علیہ السلام نے فرہا ہے میرے صحابی تیری ماں کی خدمت کر یہ تیرے لئے اس سے بھی بڑا جر ہے میرے محترم بھائیو ماں کا مقام ماں کا ردب اللہ کی قسم اسے ہی سمجھا سکتا ہے جو ماں کا فرما بردار ہوگا جو بیوی کے آ جانے کے بعد بوڑی ماں کو اگنور کرتا ہو اپنے بچوں کے آ جانے کے بعد بوڑی ماں کو اگنور کرتا ہو یقین کیجئے اسے ماں کا مقام مرتبہ معلومی کوئی نہیں اور جب اسے ماں کا مقام مرتبہ معلومی کوئی نہیں پھر رب کی نگاہ میں اس کا بھی کوئی مقام نہیں جو اپنی بوڑی ماں کی قدر نہ کرتا ہو صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اگر کہا آقا علیہ السلام مجھے وسیعت کیجئے مجھے سمجھا دیجئے کہ رشتہ داروں میں اور سارے ہی لوگ ہوں گے اس کی ماں بھی ہوگی اس کی بیوی بھی ہوگی بچے بھی ہوں گے اس کا چاچا اس کا مامو اس کا تایہ دوست رشتہ دار اور سارے ہی موجود سب کی موجودگی میں صاحبی پوچھتا اللہ کے نبی مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھ پر سب سے زیادہ ہم کس کا ہے اللہ کے نبی مجھے یہ بتا دیجئے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون اللہ کے نبی اگر میں نیکی کرنا چاہوں تو میری نیکی کا سب سے زیادہ حق دار کون اللہ کے نبی اگر کسی کی خدمت کرنا چاہوں تو میری خدمت کا سب سے زیادہ حق دار کون احق علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں سائل نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھیک ہے آپ کے حکم کے مطابق میں اپنی ماں کی خدمت بھی کروں گا اپنی ماں سے پیار بھی کروں گا حسن سلوک بھی کروں گا حسن اخلاق بھی کروں گا سب سے زیادہ ماں کا خیال رکھوں گا لیکن اللہ کے نبی اس کے بعد قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی پھر تیری ماں دو بار وسیعت فرما دی دو بار نصیت فرما دی اگر حسن اخلاق کرنا چاہتا ہے اگر نیکی کرنا چاہتا ہے اگر کسی سے سب سے بڑھ کر پیار کرنا چاہتا ہے تیری ماں پھر پوچھا پھر کہا تیری ماں کہا اللہ کے نبی دو بار ہو گئی دو بار ہو گیا آپ نے کہا ماں کے ساتھ حسن سلوک کر پھر آپ نے کہا ماں کے ساتھ سلوک کر لیکن اللہ کے نبی اس کے بعد قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ میرے نبی نے فرمایا پھر تیری ماں نبی علیہ السلام نے ماں کا ذکر کیا اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ پیار کرنا چاہتا ہے اوہ میرے مہترم بھائیو میرے نبی نے کہا تیری ماں تیری ماں اوہ تیری ماں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر اپنی ماں کے ساتھ پیار کر اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر لیکن اس کے بوجود یہ نوچوان بڑا ہو جانے کے بعد اپنی ماں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں جس ماں نے نو مہینے اس کو اپنے کوک میں رکھا جس ماں نے دو سال اس کو دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا ہو جس ماں نے راتوں کو جاگ کر اس کو سلایا ہو جس ماں نے جب یہ پشاب کرتا تھا بستر گھیلا ہوتا تھا وہ خود سوکے میں اس کو لٹا دے تھی خود گھیلے میں سو جاتی یہ اس ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ تُو اپنے ماں باپ کے ساتھ اُف بھی نہ کہلا اُف کتنی چھوٹی چیزیں یاروں یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی باپ نے دیا ایک جھاپڑ ماں نے دیا ایک تھپڑ آپ کے موہ سے نکلے اُف اُف رب نے اس اُف کہنے کی اوپر بھی پابندی لگائی ہے بُڑے ماں باپ کی طرف سے کوئی بات ایسی ہو جائے کہ تیرا دلدک جائے بُڑے ماں باپ کی طرف کوئی ایسی بات ہو جائے کہ تجھے وہ بات تکلیف دے اور اس کے باوجود بھی وہ تیرے ماں باپ ہے ان کے ساتھ اُف بھی نہیں کہنا اور جسے اُف کہنے پر پابندی لگا دی گئی ہو تو اس کے ساتھ زبان چلائے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے ماں کا مقام اور مرتبہ میرے محترم بھائیو اللہ اکبر میں ایک واقعہ سن رہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں ماں کے مقام کو سمجھایا کہتے ہیں کہ جناب ایک گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا اب جب نیو بورنڈ بیوی آتا ہے کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ آتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے اللہ رب العالمین نے سب کے گھروں میں عطا کیا کسی کو باپ بنایا کسی کو نانا کسی کو دادا وہ کوئی دادی بنی کوئی نانی بنی کوئی ماں بنی کوئی خالہ بنی کوئی فپو بنی کوئی چاچہ اور کوئی تایا بنا ایک بچے کے آ جانے سے اتنے رشتے بن جاتے ہیں اب جب بیوی دنیا میں آیا یہ منہ دنیا میں آیا خالہ بھی آئی فپی بھی آئی چاچہ بھی آ گیا مامو بھی آئی وہ سارے کے سارے اپنے رشتے جتانے کے لئے آئے وہ فپی نے کہا منہ مجھے دے تو منہ میرا ہے خالہ نے اس سے کھیش لیا کہ منہ مجھے دے تو منہ میرا ہے مامو نے کہا وہ منہ کے اوپر سب سے زیادہ حق میرا ہے ادھر چاچہ یا چاچہ نے کہا منہ کو میں کھلاؤں گا منہ میرا ہے اتنے میں منہ نے پشاب کر دیا اب سج بتاؤ پشاب کرنے کے بعد پھر منہ صرف ماں کا ہے پشاب کرنے کے بعد منہ صرف ماں کا ہے پخانہ کرنے کے بعد پوٹی کرنے کے بعد منہ صرف ماں کا ہے دودھ کی الٹی کر جانے کے بعد منہ صرف ماں کا ہے وہ ماں ہی ہے جو اس کے پشاب کو ساف کرتی ہے وہ ماں ہی ہے اللہ کی قسم جب بچپن میں چھوٹا سا تھا ماسوم تھا نہ ہاتھ ہلا سکتا نہ پاؤں چلا سکتا نہ زبان سے بول سکتا وہ پیمپر میں پوٹی کر دی اب تیری ماں اگر تیری وہ پیمپر میں کی ہوئی پوٹی کو ساف نہ کر دی آج تیرے جسم میں کلے پڑ جاتے ماں کا احسان جس ماں نے تیرے پشاب پکانے کو صاف کیا جس ماں نے کبھی تُس سے گھن نہیں کھائی کبھی کراہیت نہیں کھائی بڑا ہو کے اپنے بیوی بچوں کے لیے اس ماں کو نظر انداز کرتا ہے اس ماں کا دل دکھاتا ہے یارو جس کی ماں نراز جس کی ماں کے دل سے اپنی اولاد کے لیے اگر بدعوہ نکل گئی یقین کرو تیری دنیا بھی برباد تیری آخرت بھی برباد بیوی بچے مل جانے کو بہت مل جائیں گے ماں شلی گئی ماں نہیں ملے گی ماں شلی گئی ماں نہیں ملے گی وہ کہتے رہ جاؤ کہ ہائکاش کے ماں ہوتی ڈھونتے رہ جاؤ کہ ہائکاش کے ماں ہوتی ماں کی خدمت کرتا ماں کی دعائیں لے لیکن آج ہائکاش کا کوئی فائدہ نہیں ماں ملومن مٹی چلے دب چکی ہے ماں اب دینین سو چکی ہے اب ہائکاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ماں کی زندگی کے اندر ماں کا دل دکھانے والوں ڈرو اس بات سے کہ دنیا مقافات عمل ہے مجھے کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست نے کہا کہ فلا بندہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے فلا بندہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے میں نے کہا یارو کوئی مسئلہ نہیں ایسے لوگوں کو بعض دفعہ سمجھانے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی تھوڑا انتظار کرو اس کی اولاد سب کچھ دیکھ رہی ہے اس کی اپنی اولاد سب کچھ دیکھ رہی ہے آج جو یہ اپنی اولاد اپنی بیوی کے سامنے اپنے بوڑے والدین کو جھڑکیاں دیتا ہے بیٹا دیکھ رہے آج جو بوڑے باپ کو گالیاں نکال رہے اس کا بیٹا دیکھ رہے آج جو یہ بوڑی ماں کو اکیلا کمرے خندر بند کر کے مزے سے بیوی بچوں کے ساتھ پیزا شوارما برگر کھاتا ہے بیٹا دیکھ رہا ہے وقت آئے گا دنیا مقافات عمل ہے وہ وقت آئے گا یہ بوڑا ترس رہا ہوگا کمرے کے اندر خانس رہا ہوگا وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا چونکہ اس کی اولاد نے بچپن سے دیکھا تھا کہ اپنی بیوی کے لیے ماں باپ کو ٹھکرائے جا سکتا ہے وہ اس کے بیٹے نے تو دیکھا تھا کہ ماں کو الگ کمرے میں چھوڑ کر چھپ کے گھر سے باہر نکل جاؤ بیوی بچوں کے ساتھ آئیاشی کر لو اس کے بیٹے نے دیکھا تھا اس کے بیٹے نے دیکھا تھا کہ ماں کو جھڑکیاں کیسے دی جاتی ہیں اس کے بیٹے نے دیکھا تھا بوڑے باپ سے زبان درازی کیسے کی جاتی ہے اس کے بیٹے نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ اس نے جذبات میں آکے اپنی ماں کے اوپر یا اپنے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا وہ یہ سارے منظر اس کی بیٹے نے دیکھے وقت آنے دو وقت آنے دو یہ بھی بوڑا ہوگا یہ بھی عمر کے اس حصے میں داخل ہوگا جب اس کا دل چاہے گا یار میرے پاس بیٹھ کر میری اولاد دو میٹھے بول تو بولتے وہ وقت آئے گا جب یہ خود باپ بنے گا بوڑا ہوگا بند کمرے میں کھانس رہا ہوگا اور بیٹا مزے سے ٹی وی دیکھ رہا ہوگا جب اس کو ضرورت ہوگی کھائے کھائے میرا بیٹا میرے پاس آئے مجھ سے دو بول پیار کے بول دے مجھے ڈاکٹر کے ہاں لے جائے ہسپتال لے جائے میرا خیال کر لے لیکن اس وقت یہی ہوگا جو تُو نے آج کیا ہے کئی دفعہ دیکھا ماں بیچاری ایک کمرے میں بند ہوتی ہے بیٹے کے آسرے کے اوپر کے بیٹا دوائی لاکھے دے گا بیٹا میرا خیال رکھے گا لیکن بیٹے کو کچھ اور ہی مستی سوار ہوتی ہے جوان بیوی کو دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کو اپنی ماں کو بھلا دیتا ہے اپنی بیوی کا ہوکے رہ جاتا ہے بیوی کی خاطر ماں کو جھڑکیا دیتا ہے اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے وہ ماں کو کس کے آسرے پر اپنی ماں کو کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہا ہے تیری بوڑھی ماں جس نے پوری زندگی تجھے پالا پوسا وہ جوان کیا آج کہتا ہے ماں کی بیوی کے ساتھ بنتی کوئی نہیں ماں کی بیوی کے ساتھ بنتی کوئی لہذا ماں کو اکیلا چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلتا بنا اور ڈرو اللہ کی قسم کل تو بڑا ہوگا تو بوڑا ہوگا تیری اولاد جوان ہوگی تیری اولاد بھی یہی کہہ رہی ہوگی کہ میری بیوی کی میرے باپ کے ساتھ بنتی کوئی نہیں اور اللہ کی قسم آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں ایک ایسے باپ کو جانتا ہوں جس نے پوری زندگی اپنے باپ کی قگر نہیں کی زبان کا بڑا تیز زبان کا بتتمیز اور یہ زبان کی تیزی جہاں زمانے کو دکھایا کرتا تھا وہاں اپنے ماں باپ کو بھی دکھایا کرتا تھا ماں باپ ڈرتے تھے تھر تھراتے تھے کہ بیٹا یہ بات بیٹے کو بری نہ لگ جائے اللہ کی قسم یہ قیامت کی نشانی تو نہیں اور کیا ہے کہ ماں باپ بیٹے سے ڈرنا شروع ہو جائے جس کے ماں باپ اپنی جوان اولاد سے ڈرنا شروع ہو جائے یقین کرو اس کے اور جہنم کے پیش میں دوسری کوئی چیز لائی جس کے ماں باپ اپنے بیٹے سے خوف زدہ ہونا شروع ہو جائے کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے اگر لگ گیا تو ہمارا حال برا ہو جائے گا اس بیٹے کا خود دنیا میں ہی انشاءاللہ حال بہت برا ہوگا وہ 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 بندہ جس کا میں بتا رہا ہوں اس کی زبان کی تیدی سے نہ کوئی رشتدار محفوظ نہ گلی محلہ والا میں حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی محفوظ نہیں آج عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ نہ خود سے ہل سکتا ہے نہ خود سے کھا سکتا ہے دو بیٹے دونوں ہی غائب دو بیٹے دونوں ہی اس کو چھوڑ کے ملک سے باہر اور نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی کوچھ بوڑا اکیلہ اپنی زندگی گزار رہا ہے میں نے کہا یقینا یہ تو مقافات عمل ہے چونکہ ہم نے تو بچپن سے دیکھا تھا اس بندے کا حال یہی تھا کہ ماں باپ اس کی جھڑکیوں سے پریشان ماں باپ اس کی بدمزاجی سے پریشان و آج یہ بندہ اپنی زندگی سے پریشان ہے نہ اٹھ کے کوئی پانی دینے کو موجود نہ کھلانے کو موجود اوہ کیسے ہوگا جب تُو نے ماں باپ کا دل دکھایا تیری اولاد نے سب کچھ دیکھا تھا آج جوان وہ موجود ہے تیرے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا بوڑے ماں باپ کا خدارہ دل مت دکھاؤ جس کے ماں باپ نہیں ہے اس سے جا کے پوچھو اس کی زندگی کے اندر کتنا بڑا خلا موجود ہے مجھے یاد ہے میری والدہ حیات تھی میری والدہ حیات تھی میں جب باہر سے کچھ لے کر آتا کھانا یا کوئی بھی اچھی چیز بی بی کا فون آگیا یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے عموماً ہماری خواتین ہمارے بچے باہر کے کھانوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں تو فون آگیا کہ یہ فلا چیز لیتے بھی آئیے گا اچھا میں کیا کرتا جب میں گھر پہ آتا تو اکثر میری والدہ سوئی بھی ہوتی چونکہ بارہ ایک ڈیڑھ دو بجے کا بعض دفعہ ٹائم ہو جاتا تمہیں کبھی بھی اللہ گوا ہے کبھی بھی میں ایسا کبھی نہ کر سکا نہ میں نے سوچا کہ میری ماں سو رہی ہے بیچاری سونے دو ماں کو سونے دو چلو ہم بیوی بچے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یقین کیجئے اپنی ماں کو سوتے میں سے اٹھاتا بڑے پیار و محبت کے ساتھ بعض دفعہ میری ماں میری بیوی کو کہہ کے سوتی کہ اگر یہ زبیر کھانا کچھ لے کر آئے اس کو کہنا مجھے مت اٹھائے تم لوگ کھا لینا لیکن یہ نوارہ حلق سے کبھی اترا ہی نہیں جب تک اچھی چیز کے دوران ماں دستر خان پر موجود نہ ہو حالکہ حالات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ کوئی اچھی چیز باہر سے لائیں گے اپنے بیوی بچوں کے موں میں نوالہ ڈالنے کے لیے چھپ کے سیڑھیوں سے جائیں گے چھپ کے جائیں گے کہ ماں کو پتہ نہ چل جائے ماں نہ جاگ جائے ماں کہیں ہمارے عصے میں شامل نہ ہو جائے اللہ کی قسم ماں تیرے عصے میں شامل ہوگی تیرے رسک میں برکت آئے گی ماں کی دل سے دعا نکلے گی اوری زندگی بیوی بچوں کو بھرنے والا ماں کو کچھ پوچھتا ہی کوئی نہیں جس ماں نے بچپن سے تجھے پالا پوسہ بڑا کیا اللہ اکبر آج جو تو جوان ہے تیری غگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ تیری ماں کا دودھ ہے جس نے دودھ کی شکل میں تجھے خون پلایا جس نے پوری زندگی تیری خدمت کی تجھے پروان چڑھایا وہ تیری مالش کی تو رات میں رویا کرتا وہ کبھی بڑا باپ سینے سے لگاتا کبھی ماں سینے سے لگاتی اگر تو بیمار ہو جاتا تجھے کبھی ہسپتال ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا وہ نے بھی علاج کوئی نہیں وہ دوسرے ہسپتال اس نے کہہ دیا علاج کوئی نہیں وہ تیسرے ہسپتال اور آج تیری حالت کیا ہے مولوی صاحب دعا کر دینا ماں باپ کے لئے آسانی ہو جائے کیا مولوی سمجھتا نہیں تیری دعا کا مطلب تیری ماں نے تیرے باپ نے کبھی نہیں کہا وہ مولوی صاحب دعا کر دینا میرے بیٹے کے لئے آسانی ہو جائے ایک ڈاکٹر منہ کرے گا دوسرا ڈاکٹر وہ دوسرا منہ کرے گا تیسرا ہسپتان وہ چوتہ ہسپتان گاڑی بیشنی پڑ جائے مورسائیکل بیشنی پڑ جائے وہ گھر جائے داد سب کچھ بیشنا پڑ جائے وہ میرے بیٹے کو بچا لو میرے بیٹے کو بچا لو اور یہ بیٹا بڑا ہو کے کہتا ہے مولی صاحب دعا کرنا ماں باپ بیمار ہے ان کے لئے آسانی ہو جائے وہ آسانی کا مطلب موت ہو جائے تیری ماں کبھی نہیں گھبرائی تھی تیرا باپ کبھی نہیں گھبرائی آخری بات کہتا ہوں وقت ختام کے اوپر ہے یارو اگر کسی کے ماں باپ بڑے ہو چکے کسی کے ماں باپ بیمار ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو کرو اس بات سے کہ دنیا مقافات عمل ہے آج جو بوگے کل وہی کاٹو گے آج جو سلوک اپنے بیوی بچوں کے لئے اپنے ماں باپ کو تھدکار ہوگے کل تیری وہی اولاد کہ جس کی خاطر تو نے اپنے ماں باپ کو تھدکار رہا تھا اس نے چونکہ آنکھوں سے دیکھا ہے یہ منظر وہی یہ سب کچھ کرے گا کہ اپنی بیوی بچوں کے لئے تجھے تھدکارے گا تب اس درد اس تکلیف کا احساس ہوگا لہذا ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کرو اپنی ماں کے قدموں میں گر جاؤ شرماؤ مت شرماؤ مت ماں کے جا کے قدموں میں گر جاؤ امی جانا آج تک جو غلطی ہوئی امی جانا آج تک جو غلطی اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو میری ماں تجھ سے میری آخرت ہے میری زندگی برباد ہو جائے گی آخرت برباد ہو جائے گی میری ماں مجھے معاف کر دے ماں تو ماں ہے اللہ کی قسم تیری معافی پر تجھے معاف کر دے گی رب بھی تجھے معاف کر دے گا بات بہت ساری ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اور والد کے حق کے اوپر انشاءاللہ اس موضوع کا اختتام ہوگا جمعہ میں درہ جلدی آیا کریں میں نازعبات سے چل کے اگر پونے ایک بجے آسکتا ہوں آپ تو مقامی لوگ ہیں جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ بات مکمل سمجھ آیا کریں اللہ کریم کہنے سننے سے عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمين